اسلام علیکم میری پیاری سی بہنوں اور امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے چائنیس کالر کے حوالے سے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس میں اس کی کٹنگ اور ویڈیو اسٹارٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کی گلی کی جو ہم نے چوڑائی لینی ہے وہ ہم نے لینی ہے کم از کم سارتین انچ کے قریب اور یہ آپ کی مرضی پر depend کرتا ہے یا ویسے normally جو ہے وہ چوڑائی جو ہے تین انچ کے قریب ہوتی ہے اور جب ہم نے چائنیس کالر بنانا ہوتا ہے تو ہم نے سارتین انچ پر کر لینا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک انچ کی پٹی لگانی ہوتی ہے جو آگے مطلب چائنیس کالر میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے سارتین انچ پر کٹنگ کرنا چاہیے اور اس کی جو ہم نے لمبائی جو اس کی لیندھ ہے وہ ہم نے فائف لینی ہے کیونکہ جتنا ہم نے کھولا چھوڑنا ہے وہ حساب جو ہے وہ ہم فائف پانچ انچ پر یا ساڑھے پانچ انچ پر ہم اس پر ایک ٹک لگائیں گے جیسا آپ پہننا پسند کرتے ہوں آپ اس حساب سے ٹک لگا سکتے ہیں ہم نے پانچ انچ پر لگایا ہے اور اس کی چوڑائی ایک دفعہ آپ سے پر دکھا دیتے ہیں کہ سارتین انچ پر ہم نے اس کی چوڑائی کرنی ہے اور مطلب یہ ریڈی جب ہوگا ریڈی ہوگے یہ ہمارے پاس سارتین انچ پر ہوگا ریڈی ہونے کے بعد اور آپ کی مرضی ہے جیسے آپ گلہ پہننا چاہے ہیں نورملی سارتین انچ یا پھر تین انچ جو آپ چوڑائی پسند کرتے ہوں اور جو ہم نے اس کی لینٹ رکھنی ہے اوپر سے نیچے تک وہ ہوگی ہماری فورٹین انچ کے قریب ہماری اس کی لینٹ ہوگی ریڈی ہونے کے بعد تو ہم نے ایک ٹک جو ہے وہ فورٹین پر لگا لینا ہے اور ہم نے ایکسٹر جو مارجن چھوڑنا ہے وہ ہم نے اس کا ٹک جو ہے وہ ہم نے ساڑھے چودہ پر لگا لینا ہے ہاف انچ کے قریب ہم نے ایکسٹر ایک نشان لگانا ہے ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نے چوڑائی جو گلیک لینی ہے وہ ساڑھے تین انچ کٹنگ ہے ہماری اور ہم نے اس کی جو آگے سے نیک ہم نے گلہ جو چھوڑنا ہوتا ہے اس کا جو ہم نے حساب رکھنا ہے وہ ہم نے پانچ انچ پر رکھنا ہے پانچ اور ساڑھے پانچ یہ نارمل یعنی کہ گلے کا حساب ہوتا ہے اور جو ہماری پٹی لگی گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ کے قریب جو ہے وہ ہماری پٹی جو ہے یہ ہم جوائن کریں گے ایک انچ تیار ہو کر یہ ہمارے پاس آئے گی تو ہم نے ایک انچ یہاں رکھ کے وہیں سے ہم نے ایک اور نشان لگا لینا ہے جہاں سے ہم نے اپنی پوری V شیپ کی کچنگ کرنی ہے ایک ہم نے نشان جو ہے وہ اپنی لینڈ کے حساب سے لگایا تھا اور ایک نشان جو ہے وہ ہم اپنی پٹی کیونکہ ہم نے پٹیاں ایک انچ قریب رکھنی ہے تو ہم نے ایک انچ سے کم پر نشان لگانا ہے کیونکہ دونوں سائٹے ہاف ہاف انچ یعنی کہ ایک انچ پہنگی تو ہم نے ہاف انچ کے حساب سے یعنی کہ ہم نے ان پٹیوں کا نشان لگانا ہے کیونکہ ہماری جو ہے وہ کٹنگ میں بھی یہ پٹیاں دبیں گی تو پوری ریڈی ہو کے ریڈی ہونے کے بعد ہماری ایک انچ کے قریب جو ہے وہ تیار پٹی ہوگی اور یہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اوپر سے چوڑائی لیتی اور جو یہ بیچ کے نشان ہے ان سب کو ہم نے ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک گولائی والا شیپ دے دینا ہے اور یہ ہم نے اس طرح سے سارے جو ہے وہ نشان لگا لینا ہے اور اب ہم آپ کو پورے اس کو ڈراؤ کر کے پھر دکھاتے ہیں اس کو ڈراؤ کرنے کے بعد اور اس کو کٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کس طریقے سے یہ گلہ ہمارے پاس ہوگا اور یہ ہم نے فیوزنگ کے بینہ ہی ڈائریک ہی کٹ کر دینا ہے اور یہ آپ آگے دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ نشان پورا ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو پورا پیس نکال کے الگ سے دکھا دیں گے اور پھر جو ہے اس کے آگے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ایک انچ جو ہے وہ ہم نے اپنا پٹی کا حساب رکھ کے اس طریقے سے اور اوپر جو ہے وہ ہمارا وی کا جو ہم نے کساب لگایا تھا وہ ہم نے جو ہے اس طریقے سے ہم نے پورا ڈراؤ کر لینا ہے ڈراؤ کرنے کے بعد ہم نے انہی نشانوں پر کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے لیے آپ جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے رڈی جو ہمارا گلہ ہوگا وہ دین پر ہوگا اور ہم نے کٹنگ جو ہے وہ سردین کے حساب سے کرنے ہیں یہ ہمارا کٹ ہونے کے بعد جو ہے اس طریقے سے اس کا شیب آ جائے گا اور پھر جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس میں پٹی کس طریقے سے اٹیچ کرنے اور یہ بیچ میں آپ نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے اس سے آپ کی پٹی جو ہے جو آپ اس پر اٹیچ کریں گے وہ بہت فنیشنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اب ہم نے ایک سائٹ پہ دو ایک انچ کی ایک سائٹ پہ ایک انچ کی پٹی لگانی ہے تو ہم نے جو اس کا کٹنگ تھا جو حساب رکھنا ہے وہ ایک انچ کے قریب رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ دو انچ کے قریب رکھیں تو آپ کو پھر چھوٹی پٹی لگانی پڑے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے بیک اور فرینڈ کو ہم نے اس طریقے سے جوائنٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور شولڈر کی طرف سے جوائنٹ کیجئے گا اور گلے کی طرف لے کے آئیے گا اور یہ ہمارا بیک ہے اب ہم اس پر اپنا فرینڈ کا سائٹ رکھیں گے یہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اپنے بیک پہ اپنا فرینڈ کا جو آگے کا پارٹ جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ اس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو پین اپ بھی کر کے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آرام سے سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں شولڈر کی طرف سے سیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا بلکل صحیح آپ کا جو ہے حساب رہے اور یاد رکھیں جو آپ کے سلائی کے جو جگہ ہوتی ہیں ان پر آپ ایک چھوٹا سا ٹک ضرور لگا لیا کریں کینچی سے تاکہ کہ آپ کو سینے میں کوئی پریشانی نہ ہوا کریں اگر ہم چھٹ چھٹ سے کٹ بنا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں سینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اب یہ ہم جو ہے اس طریقے سے یہ ہم ویڈیو ابھی آپ کو سلو میں اس لئے دکھا رہیں تاکہ آپ کو ٹھیک سمجھ میں آجائے اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اسی طرح سے ہم نے شولڈر کو جو لینا ہے دونوں شولڈر جو ہے وہ دیکھیں ہم نے جوائنٹ کر لیا اس طریقے سے یہ والا بھی اور دوسرا والا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے دونوں شولڈر جو ہیں وہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے جوائنٹ کر لیا اب ہم نے جو ہے اپنی وہ پٹی تیار کر لینی ہے جو ہم نے اس میں اٹائچ کرنی ہے اس طریقے سے ہمارے دونوں شولڈر جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو اٹیچ کیا ہے اوپر کی طرف سے اور اب جو ہے ہم اس کی پٹی آپ کو دیار کر کے وہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے وہ پٹی کس طریقے سے لگانی ہے اب یہ ہماری پٹی ہے جس پر یہ پرنٹ ہوا ہوا ہے اب ہم نے اس کے پیچھے ہم جو ہے ایک سادھی پٹی لگائیں گے آپ نے دو ڈبل پٹیاں لینی ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے پٹی دیار کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ آپ کی پٹی جو ہے مطلب کتنی آپ نے ایکسٹرا رکھنی ہے اس کا حساب ہم اس طریقے سے لیں گے کہ ہم نے ایک انچ کو ہم نے باہر گلے کی سائٹ پر چھوڑ کر اور اس طریقے سے ہم نے اپنے گلے کے ساتھ ساتھ یہ انچی ٹیپ کو اس طریقے سے رکھ لینا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو یہ شولڈر کا جوائنٹ ہے یہ کہاں تک آ رہا ہے یہ ہمارا ففٹین تک آ رہا ہے یعنی کہ ہم نے دونوں پٹیاں جو ہیں وہ تقریباً اسی حساب سے اور اگر آپ آپ چاہیں تو اس کو پورا نیچے تک پورے گلے کے حساب سے ناپ لیجئے گا تاکہ آپ کو پٹی نکالنے میں مسئلہ نہ ہو اور آپ آرام سے پٹی کو تیار کر سکیں تو یہ ہم نے پورے نیچے تک ہم نے گلے کا انچی ٹیپ اس طریقے سے رکھ رکھ کے ہم نے پورا اس کا حساب لیا ہے کہ ہمیں کس کتنی ہمیں اس کی پٹی کی جو لیندھ ہے وہ ہمیں کتنی چاہیے کیونکہ چوڑائی تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم نے ایک انچ رکھنی ہے مگر اس کی لیندھ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے آپ نے کس طرح ناپ نہیں ہوتی ہے آپ نے اس طریقے سے انچی ٹیپ سے آرام آرام سے ناپ لینا ہے اور جو ہمارا گلے کا فرنڈ کا آگے کا سائٹ ہے اس سے ایک انچ کے قریب ایکسٹر چھوڑ کے آپ نے رکھنا ہے آپ چاہے تو ٹی سیون ٹی اٹھ جو آپ بناسپ سمجھے وہ آپ دیکھ سکتا ہے ہم نے ٹی ایٹھ جو ہے وہ ہم نے دونوں پٹیاں رکھنی ہے ٹی ایٹھ جو ہے اس کا ہم ہاپ ہاپ کر لیں گے اور ہاپ ہاپ کر کے ہم نے ایک ایک پٹی جو ہے وہ اس حساب سے لینے ہاپ کرنے پہ ہماری ہے پٹی کی لیندh 19 ہیں اور 19 جو ہے وہ ایک سائٹ ہم ایک پٹی کالیں گے اور 19 ایک سائٹ ہم ایک پٹی کالیں گے 38 جو ہے وہ ہماری یعنی کے پوری جو پٹی کے لیندھ ہے وہ 38 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے پٹیاں جو ہے وہ ایک سائٹ کی پٹی جو ہے وہ ہم نے آپ اگر میں کپڑ پہ بنا رہے ہیں تو آپ ڈائریک 38 جو جو ہے وہ پٹی کی کٹنگ کر لی جائے گا اور جیسا آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا بڑا اپنے حساب سے جگ سکتے ہیں ہم نے جو گلے کی لیند رکھی اس کے حساب سے ہمیں ایک سائٹ کی پٹی جو ہے وہ نائنٹین چاہیے اور دوسری سائٹ کی جو ہے وہ بھی ہمیں نائنٹین کے قریب نائنٹین چاہیے ٹھیک ہے تو ٹوٹل جو ہے ملا کے بنے ہیں تھارٹی ایٹ تھارٹی ایٹ جو ہے وہ ہم نے پوری یعنی کہ پورے گلے کی پٹی تیار جو ہے وہ ہم نے تھارٹی ایٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے اس کی لیند اب ہم جو ہے اپنے پوری پٹیاں جو ہے وہ تیار کر لیں گے کیونکہ ہم نے ڈیزائننگ والی پٹی لگانی ہے تو اس لئے ہم الگ الگ ایک جو لگا کی پٹی تیار کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فیوزنگ جو ہے وہ ہم نے نائنٹین پہ ہی ہم نے اس کی لیند رکھی دیکھ لیجئے نائنٹین جو ہے وہ ہم نے فیوزنگ کی لیند لی ہے اب ہم نے فیوزنگ جو ہے وہ ہم نے سیدھی جو ہے وہ کٹ کرنی ہو اور فیوزنگ کی جو ہم نے چوڑائی رکھنی ہے وہ ہم نے ایک انچ پر پوری ایک انچ رکھنی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ دیر انچ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ہماری پٹی کی جو پرنٹ ہے وہ ایک انچ کے قریب ہے تو ہم نے ایک انچ ہی اپنی فیوزنگ کا یعنی کہ چوڑائی کا پیس رکھنا ہے اور فیوزنگ کے لنبائی جو ہے وہ ہم نے نائنٹین رکھی ہے انیس جو ہے وہ ہماری لنبائی ہے اور ایک انچ جو ہے وہ ہماری چوڑائی ہوگی اس پٹی کی جو چائنیز کالر کی پٹی ہوتی ہے اور اس کی کٹنگ جو ہے بالکل صیدھی ہوگی کوئی اس میں اورے کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہے بالکل صیدھی فیوزنگ پر صیدھی پٹی ہم نکالیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم جو ہے وہ پوری اپنے جو ہے پٹی جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور اب ہم آپ کو ریڈی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے جو ہے وہ لائن جو کر لیا اب ہم نے فیوزنگ کو دبل کر لینا ہے اس طریقے سے اور دبل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے سیدھا سیدھا اس کو اس پیس کو نکار لینا ہے کینچی سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بالکل سیدھی سیدھی جو ہے ہے وہ ہم پٹی کینچ کی مدد سے کوشش کیجئے گا بلکل سیدھی پٹی آئے اور بلکل بھی یعنی کہ خراب نہ ہو ورنہ آپ کا گلہ اس کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے وہ فنیشنگ نہیں آئے گی جیسے آپ چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہم نے جو یہ دونوں پٹیاں نکال لینے ہیں اور یہ بیچ سے ہم نے ان پٹیوں کو الگ کر لینا ہے بلکل فنیشنگ کے ساتھ بینا کسی ٹیڑے ٹیڑی میری جو کٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے نہ ہو بلکل سیدھی سیدھی یہ پٹیاں ہم نے نکال لینے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہم نے اس کو پریس کر کے اس طریقے سے ہم نے اپنی پٹیوں پر چپکا لینا ہے پٹیوں کی لیند بھی ہم نے وہی رکھنی ہے جو ہماری فیوزنگ کے لیند ہوگی اور اگر آپ چاہیں تو کپڑی کے لیند تھوڑی سی ایکسٹر آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق جیسی آپ پسند کرتے ہوں اور کیونکہ ہم نے ایکسٹر نیچے کپڑا ہوگا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جتنی بھی ہمیں جو ہے پٹی ہماری چھوٹی نہ پڑے بیسے تو چھوٹی نہیں پڑے گی لیکن احتیاطن آپ نے تھوڑے ایک انچ کے قریب جو ہے وہ ایکسٹر اپنی پٹی رکھنی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں پٹی جو ہے ہم نے پریس کرنے کے بعد یہ ہماری پٹی اس طریقے سے دیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے سائٹ کر لیں گے اس پٹی کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ پٹی جو ہے ہم نے ایک نیچے ایک اور پٹی لگا کے ہم نے اس کو فول کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈائریک ڈبل چوڑی پٹی ہے تو آپ ارام سے یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے پٹی چھوٹی ہے تو پھر آپ جو ہے اس طریقے سے نیچے ایک پلین کپڑا لگا کے اور اس طریقے سے ان دونوں کو جوائن کر لیجئے گا یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پوری سلائی جو ہے وہ پٹی کی ہو چکی ہے اور یہ ہم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پوری پٹی جو ہے جو ہم نے 38 انچ لمبائی جو ہے وہ پٹی تیار کرنی تھی وہ ہم پوری اپنی پٹی تیار کر چکے ہیں اور اب ہم نے اس کو اس طرح فول کے اس کو اس طریقے سے پریس کر کے آپ اس طریقے سے اچھی طریقے سے پریس کر کے اس طریقے سے اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر ایک سلائی لگا لینی ہے بلکل اس حساب سے جہاں سے آپ نے اپنی پٹی کو جوائن کرنا ہے یہ صرف ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جب ہم اپنی گلی پر جوائن کریں تو اس سلائی کی مدد سے ہم جو ہے اپنی پٹی کو بلکل ٹھیک طریقے سے بٹھا سکیں تو یہ سلائی ضرور کیجئے گا اور یہ اس طریقے سے جب آپ پٹی آپ کی پوری ریڈی ہو جائے یہ ہمارے پورے گلی کی پٹی ہے اور جب یہ آپ کی پٹی ریڈی ہو جائے تو اس پہ جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے سلائی کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بیچ کا جوائن جو ہے جو جو ہم نے لگایا تھا یہ وہ ہے اس سے بھی ہمیں پتہ رہے گا کہ ہم نے بیچ سے یہاں سے جوائن کرنا ہے تو اگر آپ کی پٹی میں کوئی جو نہ ہو تو آپ وہ بہت آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں لیکن ہماری یہ پٹی جو ہے وہ یعنی کہ کم تھی تو اس لیے ہمیں جوڑ اس میں لگانا پڑا اور یہ جو ہے ہم اس طریقے سے پوری سلائی کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سلائی پوری ہو چکی ہے اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو گلے پہ اس کو کس طریقے سے لگانا یہ دیکھیں اب اس سے ہو گئی ہے کہ یہ سلپ بھی نہیں ہوگی اور یہ بلکل فیکس ہو چکی ہے اور آپ کا کپڑا جو ہے اس میں جھول بھی نہیں آئے گا یہ بلکل آسانی کے ساتھ آپ کی لگ جائے گی کوشش کیجئے گا نیچے والی جو پٹی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹر رکھیں کیونکہ اس سے جو ہے ہمیں فول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور یہ سلائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ہم نے لگائی ہے اور اگر آپ چاہیں تو دوسرے کلر سے بھی سلائی کر سکتے ہیں صرف یہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے سلائی کہاں سے اٹیج کرنی ہے اب یہ ہمارا جو پیچھے کا گلہ ہے اس پہ ہم نے ٹک لگا لیا ہے سینٹر پہ پہ ہم نے پیس کر کے اس کو اچھے اس نے چیز کی نظر بنا لیا ہے اس کے گلے پہ ہم نے کہاں پٹی کو اٹھیج کرنا اس پر میں سا لیا ہے اس طریقے یا کہ اگر بنوچس طورrie فرنٹ والا سائٹ ہے اس کو ہم نے نیچے رکھ لینا ہے جو ہم نے اوپر کی طرف دکھانا ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور کمیز کا سیدھا سائٹ جو ہے اس پہ ہم اپنی پٹی کا اُلٹا سائٹ جو آپ کو دکھ رہا ہے آرام سے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا اور کوشش یاد یہ رکھے گا کہ آپ کی کمیز جو ہے وہ سیدھی ہو سیدھی سائٹ سے ہم نے پٹی کو جوائنٹ کر رہا ہے ہم نے اپنی شائٹ کو سیدھا کر لیا ہے اور اس پٹی کو اگر آپ چاہیں تو پین اپ بھی کر کے آ رام سے لگا سکتے ہیں اور اگر اپ ایسیڈے لیانٹ پرUD brf دکھ سکیں تو آپ ڈائریک بھی اس کو جوائنٹ کر رہا ہے اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنے جوائنٹ پر اس کو فیکس کر لینا ہے اور ہم نے جو ہے بس اپنے نیچے جو ہم نے ایک جوائنٹ کلی جی ہے آپ چاہیں تو کہ آپ نے کہاں سے اس کو جوائنٹ کر رہا ہے تو ایک跟 heiperس ٹھا مرارکر سے یا چوک سے تو اس کے حساب سے جو ہے آپ گلے پر اس کو جوائنٹ کر دی جائیں اور اور انشاءاللہ آپ کا گلہ بہترین سے تیار ہوگا اور آپ جو ہے اگر ویڈیو میں صحیح سے نہیں سمجھ پا رہے ہوں تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہوں تو وہ آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا اسی طریقے سے ہم نے اپنے پورے گلے پر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس پیچھے والی سلائی جو ہم نے اپنی پٹی پہ لگائی تھی اس کو دیکھ کے آپ آسانی سے اسی سلائی کے حساب سے آپ نے بس نیچے گلے کی جو ہم نے کٹنگ کری ہے اس کو بس ایک پیر کے حساب سے اس کو چھوڑ دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے اوپر والی پٹی کو اٹیچ کرتے آنا آئیں اور یہ پوری پٹی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے سپیٹ میں نے اس کی سلو ہی رکھی ہے تاکہ آپ جو ہے آسانی سے سمجھ جائیں کہ یہ کس طریقے سے آپ نے اس میں اٹیچ کرنی ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے اس گلے میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں چائنیز کالر جو ہے اس کو بنانے میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اکثر ان کے گلے کافی خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ خراب نہیں کریں گے تو آپ سیکھ بھی نہیں پائیں گے تو اگر خراب ہو جائے تو آپ اپنے دل چھوٹا نہ کریں بلکہ آپ کوشش کر دے رہیں کیونکہ کوشش کر کے آپ فوراں جو ہے وہ ایک دفعہ خراب ہوگا دو دفعہ خراب ہوگا لیکن آپ تیسری مرتبہ ضرور مجھے یقین ہیں کہ آپ اچھا سی سکیں گے اور بہت اچھا سینے لگ جائیں گے اور یہ اس طرح سے جو آپ نے ہماری گلے کا جو کارنر تھا اس پر یہاں پر آکے سلائی کو اپنے روک دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے سلائی کر لی ہے اور یہیں سے ہم جو ہے وہ اپنے سلائی کٹ کر لیں گے اور جو ہے اب ہم جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اب ہم وہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے پہلے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے جو ہے اب ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے جو ہے اب ہم اپنے دوسری والی سائٹ جو ہے اس کو سی رہے ہیں جو ہم نے پہلی سائٹ سی تھی اب ہماری کے لئے کی یہ دوسری سائٹ جو اس کو ہم سی رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی والی سائٹ لگائی تھی اب ہم دوسری سائٹ لگا رہے ہیں اور یہ دوسری سائٹ جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سپیڈ میں فاروڈ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ ہم نے پہلی والی سائٹ جو ہے جو لگائی تھی تو اس میں ہم نے فاروڈنگ ویڈیو نہیں کی تھی تاکہ آپ جو ہے آسانی سے سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے آپ نے لگانی ہے اب یہ دوسرے سائٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے پورے پٹی پہ آپ نے آرام نام سے اس کو اٹیچ کر لینا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ نیچے والے جو آپ کی شیٹ کا پیس ہے اس پہ ایک لائن جو کر لیجے تاکہ آپ کو نیچے والی پٹی یعنی کہ نیچے اندازہ رہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں مطلب کس جگہ آپ نے سلائک کرنی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی پوری پٹی جو ہے وہ دیار کر لیں گے اور بلکل جو آپ جب کورنر پہ پہنچ جائیں گے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے پٹی کو کس طریقے سے سائٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم اپنے کورنر پہ آگئے ہیں یہ جو آپ کورنر جو ہم نے کٹ کی تھی شروع میں یہاں پر آ کر ہم نے اپنی یہ والی سلائی بھی روک دینی ہے جیسے ہم نے اپنی پچھلی سلائی روک دی تھی اسی طریقے سے ہم نے یہ والی سلائی بھی اپنی یہاں پر پکی کر لینی ہے اور ڈبل کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ پٹیاں جو ہیں آپ جو ہے ان پٹیوں کو اس طریقے سے ایسے کر کے اور یہ پٹیاں جو ہیں وہ آپ نے اندر کر دینی ہے اپنی شائٹ کے اندر یہ اگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ اندر کریں گے تو یہ خود ہی ایک فنیشنگ آ جائے گی بینہ سلے ابھی ہم نے اسے سیاہ نہیں ہے بلکل ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں پٹیوں کو سیٹ کرنے کے بعد پین اپ کر لینا ہے یہ جو ہمارا نیچے والا کپڑا جو ہے جو ہم نے ایکسٹر چھوڑا تھا ہم نے اس کو پورا سیٹ کر کے ان پٹیوں کو اندر کرنے کے بعد اگر آپ جائیں تو پین اپ کر لیجئے اور اگر آپ ڈائریک سی سکیں تو آپ اس طریقے سے ان کو سیٹ کرنے کے بعد اور اوپر جو ہے وہ ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے پہلے آپ اس کو پریس کر لیجئے گا پریس کر کے اس جگہ پہ جو یہ جو آپ کو نیچے کا جو کورنر چکور پیس دکھ رہا ہے یہاں پر آپ نے صفائی کے ساتھ ایک سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ ایک سلائی لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو سلائی لگا کے دکھاتے ہیں سلائی لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پوری پٹی پہ جو ہے اس طریقے سے آپ نے بلکل جوائن پہ جو ہے سلائی لگاتے ہوئے پورے اپنے گلے پہ سلائی کر لینی ہے جس طریقے سے آپ نے جو حصہ آپ نے جوائن کیا تھا گلے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہت پنیشنگ کے ساتھ آپ نے اس کو یہ پنیشنگ کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ اس سے ہماری پنیشنگ بہت اچھی ہے گی کوشش کیجئے گا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو پریس کر کے اور پھر یہ گلہ بنائیں تو آپ کا جو گلہ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بہت فنیشنگ کے ساتھ بن جائے گا اور آپ جو ہے یہ آرام آرام سے جو ہے وہ پوری سلائی لگا لیجئے گا پورے گلے پر اور تو ہم آپ کو اس کی پوری سلائی لگانے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے کورنر تک آگئے ہیں اپنی سلائی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اور جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہی ہے ہمارا جو ہمارا فرینڈ جو ہمارا شیب آتا ہے جو چائنی سکولر کا جو نیچے کا حصہ ہے اس کا سب سے مین چیز یہ ہی ہے جس کی پنیشنگ جو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سینے والے نے کیسا سیا ہے اور اسی کو سب سے اچھے سے آپ نے بیٹھانا ہوتا ہے آپ اس میں امید ہے کہ ٹھیک سے سمجھ جائیں گے کہ یہ دیکھیں آپ نے کس طریقے سے اپنے ان پٹیوں کو سیٹ کرنا ہے اور ان پٹیوں کو جو ہے آپ جب اگر فرس ٹیم سی رہے ہوں تو کوشش کیجے گا کہ پہلے آپ ان کو پین اپ کر لیجیے اور جو ہے یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے اپنا کورنر اپنا یہ جو نیچے کا ہمارا جو چکور پیسے اس کو ہم نے سی لیا ہے اور اب جو ہے ہم اپنی سلائیڈ جو ہے وہ پر لائکے پوری جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی وہاں لائکے ہم اس کو ختم کر دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت فنیشنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے پوری اپنی پٹی یہ دیکھیں ہماری جو ہے پوری سلائیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم نے آپ کو دکھانا ہے یہ دیکھیں یہ جو وہ ہمارا چکور جو سائٹ تھی ہماری جو گلی کے جو ہمارا تاویس پٹی جو ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور بہت فنیشنگ کے ساتھ وہ ہمارا یہ تیار ہوئا ہے اب ہم نے کرنے کے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گلی میں ہمارے اوپر ایک عجیب سا قدرہ پن اور پٹیاں جو نظر آ رہی ہیں اس کو ہم نے کس طریقے سے سٹ کرنا ہے اور یہاں جو ہے بیچ میں بھی ایک پٹی لگے گی اور وہ پٹی ہم آپ کو بعد میں لگا کے دکھائیں گے اس سے پہلے یہ جو ایکسٹر پیس ہیں ان کو ہم ہم کٹ کر دیں گے اور یہ جو ہماری اوپر جو ہم نے جو پیچھے والے سائٹ کی جو پٹی تھوڑی سی ایکسٹر رکھی تھی اس کو ہم کس طریقے سے فول کریں گے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں سے فول کر لینا ہے اور فول ہم نے سلائس کی نیچے نہیں آئے گی بلکہ ہم نے اوپر ہی سائٹ سے اس کو فول کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے پوری اپنی پٹی فول کر لینا ہے یہ ہم نے اس طریقے سے موڑا اور موڑنے کے بعد جو ہے وہ ہم پورے گلے کی اس پٹی پہ سلائل لگا لیں گے تاکہ یہ جو ایک فنیشنگ جو گلے میں وی شیپ پہ آنی چاہیے وہ آ جائے اور سلنے کے بعد بہت اچھا اور خوبصورت لگی اور اگر آپ چاہیں تو اس پہ اندر جو ایک 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 ضرور لگا لی جائے گا اس کی ویڈیو میں بنا نہیں پائی میں اس میں ٹک لگائے ہیں گلے میں جب ہماری پٹی تیار ہو گئی تھی پھر ہم نے گلے میں ٹک لگا لی تھے تاکہ کہ فنیشنگ سے ہمارا گلہ سیٹ ہو جائے اور اس طریقے سے ہم نے پوری نیچے تک پورے گلے پہ پٹی کو پول کرتے ہوئے چلے جانا ہے پھر ہم دیکھاتے ہی ہم نے اس کے فرن پہ کس طریقے سے ہم نے پٹی اٹیچ کرنی ہے اور یہ دیکھیں یا ہماری جو اس طریقے سے آپ سمجھ گئے کس طرح سے ہم نے اس کو فول کرنا ہے اور پٹی تھوڑ اس بڑی رکھیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ یہ اس طرح فول ہو جائے گا اور اس میں ایک فنیشنگ سے آجائے گی جو پیچھے عجیب سا لگتا ہے وہ نہیں یہ ہو گئی ہے ہماری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جو ہم نے پٹی پہ پوری سلائی لگانی تھی وہ ہو چکی ہے اور اب جو ہے ہم آپ کو دکھاتے کہ ہمارا سامنے کا کھولا ہوا سائیڈ تھا اس پہ ہم نے پٹی اس طرح سے سنٹر میں لگا ہم پٹی سٹچ پورا ہم اس طرح سے کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو بلکل بن بھی کر سکتے ہیں جیسی آپ کی مرضی ہمیں تھوڑا سا اس میں گیپ رکھنا تھا اس لیے ہم نے چھوڑی اندر پٹی اٹیچ کی ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو لے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہماری پوری پٹی بیچ میں جو ہمارا کپڑا اگر آپ جائیں تو آپ کسی اور کپڑا یوز کر سکتے ہم نے اپنی شائٹ جو ہے وہ ہی کپڑا یوز کیا ہے کنٹراس میں بنا رہے ہیں تو آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں کپڑا اس میں اور اس طریقے سے ہماری پوری پٹی بیچ میں لگا کر لینی ہے اور جب بیچ میں کچھ ٹیسل وغیرہ کچھ بیچ جو چاہیں آپ کی جو مرضی ہو بٹن سیا پلز جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ آپ لگا کے اس میں اور مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ہم نے اس کو پلین ہی رکھ نا تھا تو اس لئے ہم نے کوئی بٹن پٹی یا پھر کوئی بیٹ تسل وغیرہ یوز نہیں کیے ہیں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں ضرور آئی ہوگی شائنی سکولر آپ جو ہیں اس میں آسانی کے ساتھ سی سکتے ہیں جو لوگ سی نہ چاہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور امید ہے کہ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اگر ویڈیو کو پسند کیا ہو تو ایک لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت محنت لگتی ہے اور کسی کو سمجھانا یا بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور خاص کر سب سے مشکل کام جو ویڈیو بنانا ہوتا ہے اور اس کا جو فائنل لک ہے وہ آپ دیکھ تکتے ہیں کہ یہ بننے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ گلہ آپ آسانی کے ساتھ گھر میری کپ سار ویڈیو ہیں جو ڈلی ہوئے ہیں میری چینل پہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اور اچھی آنے والی ویڈیو ہم مارے چینل پہ مل جائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اور ہماری ویڈیو سے اگر آپ کی کوئی ہلپ ہوئی ہو تو ہمارے لئے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں اور یہ فائنل جو ہے ہم نے اس کو پریس وغیرہ کر کے آپ کے سامنے اس کا فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈیو ان کے بعد اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا گلہ تیار ہو ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بننے کے بعد اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ گ یہ ہمارا تھوڑی سی بھی ہلپ ہو تو جو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور یہ اس کا بالکل فائنل لک ہے اور دیکھ سکتے آپ کتنی فنیشنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا گلہ ریڈی ہوا ہے اور اچھا لگا ہوگا آپ کو اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ لیجئے گا اگر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں خود نہیں ہوں تو اس لئے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا اور کہوں تو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ